خدا پاک ہے سب کچھ خدا حسین کا ہے تو علی کی بیٹی کا یہ اکتیار تو دیکھو علی کی بیٹی کا یہ اکتیار تو دیکھو محل یسین کا فرش حضا حسین کا ہے علی کی بیٹی کا یہ اکتیار تو دیکھو محل یسین کا فرش حضا حسین کا ہے آجات ایساہر کتا نبزہ کی کسٹی یارم جارب سنوکانی ڈیزا کسٹی on کی حنوازی عوی وستیسرین کبھی پیشکلند نوارسلان امان حضرت اس سے پہلے کی ملجز کا آغاز کیا جائے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ رورہ کلاللہ پڑھ کے مرحومہ خرشید بانو بنت قاظم حسین کی روح کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد وآل محمد اللہ اللہم صحی اللہ اللہ حقفہ احساس ملہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعلم جی ملی شروع بیلی جی جی ملی شروع بیلی شروع بیلی شروع بیلی شروع ملی شروع بیلی شروع بیلی شروع کے لیے پیاس کے دروہ زی پر چودہ صدیوں سے بکاریں کی طرح بیٹھ ہی ہے چودہ صدیوں سے بکاریں کی طرح بیٹھ ہی ہے اے 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 بے وفا بن جاؤ گے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے مت دکھا فیش مجلس پیسیہ ست کے ہنے مت دکھا فیش مجلس پیسیہ ست کے ہنے ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے با وفا ہر رات آخری چار مصرے اس لئے بے تراثہ کچھ لوگ سننے انہیں لگے کہ اب مجلس شروع ہو گئے دو چار لوگ آ جائے مولانا کے بیٹھتے بیٹھتے چار مصرے خارت اور سے آخری ملائزہ خرمالیں ہاں بھول جاتی یہ کائنہ ہر حقیقت ہوا میں رہے جاتی ہر حقیقت ہوا تیسرا چوتھا مصرہ رہے جاتی ساتھ شہ کے نہ ہوتی گر زینب ساتھ شہ کے نہ ہوتی گر چوتھا مصرہ زینب کہ بھلا کہ بھلا میں رہے جاتی جاتی کہ بھلا کہ بھلا میں رہے جاتی بھول جاتی بھول جاتی جب پہ سامنے آجائیں تو کوئی دیر کے لئے ہماری صحت کے لئے اچھا ہے چونکہ زیادہ تر بزرگ کنارے بیٹھیں تو اب شہرہ آزاد کنارے رہیں اچھا نہیں لگتا بلکل نیا کلام جو جون پور میں ایک یا دو مرتبہ سے پڑھا گیا یہاں تو بلکل نہیں پڑھا گیا بلوہ گھاٹ میں چونکہ ایک مرومہ کے سالے سواب کی مجلس ہے اور مولانا محصوب دیکھائی نہیں دینے مولانا محمد رضا صاحب خان قبلہ انہی کا کلام ہے اور ایک چیز ہے چھوٹا مو بڑی بات بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہر صورت سے کہ جنب زینب کی تعریف کے لئے دنیا کے سارے الفاظ کم ہیں جس طریقے سے مولا علی کے لئے روایت ہے اس طریقے سے بی بی کے لئے یہ سارے شیر بی بی زینب کی بارگاہ میں مطلع سے لئے کہ مقتے تک ایک ایک شیر پہ تب بطور خاص برخصوص ملاحظہ فرمائے سلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ علیہ السلام محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑھیں ارزاد محمد والے محمد صلی اللہ علیہ السلام مراج بے اندری رہیے بڑی مشکل سے یہ میسر ہو پاتے ہیں مطلب بطور خاص پیش خدمت بلہ حضہ فرمائے نظر برچہ محمد محمد ہاں 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 طریقہ کہیں تجھے زہرہ کی زندگی طریقہ کہیں تجھے زہرہ کی زندگی کا طریقہ کہیں تجھے زہرہ کی زندگی کا طریقہ کہیں تجھے حیدر کی گفتگو کا سلیمہ کہیں تجھے زہرہ کی زندگی پانچ مطلے کہیں پانچوں مطلے سلسلے وارے کے کر کے سمات فرمانا مریقہ کہیں تجھے سب افتخار مریم 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 ہوا کہیں تجھے ہم مریم ہم بلتے مصطفی کا سرا پا کہیں تجھے زہرہ کی زہرہ کی زندگی مومین یہاں سے ایک ایک شیر بطور خاص ملازہ فرمائیں مریم مریم ملازہ فرمائیں محلہ کہیں تجھے محلہ کہیں تجھے محلہ کہیں تجھے محلہ کہیں تجھے محلہ کہیں زہرہ کی زندگی تجھے مہلہ کہیں تجھے محلہ کہیں تجھے آتی کہیں حدیث کے سورہ کہیں تجھے آیت کہیں حدیث کے سورہ کہیں تجھے قرآن کہیں تجھے کہ صحیفہ کہیں تجھے قرآن کہیں تجھے کہ صحیفہ کہیں تجھے میرا پسندیدہ شعر اگر کسی علاہ کو تو دعاوں سے نوازیں بتا اور خاص سارے شعر چھوٹے ہوئے مختصر ہیں ملہدہ فرمائے خاص طور سے سب کچھ لٹا کے دین محمد بچا لیا محمد بچا لیا زینب کہیں تجھے خاتی جا کہیں تجھے زینب کہیں تجھے خاتی جا کہیں تجھے خاتی جا کہیں زینب کہیں تجھے خدی جا کہیں تجھے زہرہ کی زندگیں خاص طور سے شعر ملعظہ فرمائے محمد بی بی کی طاقت احبت ان کی عظمت شعر آپ کے حوالے دیکھیں بیعت کی لا شپ اکدی نہر فرات میں بہت اور خاص بیعت کی لا شپ اکدی ایک دین نہر فرات میں بیٹی نہیں بطول کا بیٹا کہیں تجھے بیٹی نہیں بطول کا بیٹا کہیں تجھے زہرہ کی زندگی حضرت حدیث اور روایت آپ کی نظروں میں تاریخ آپ کی نظروں میں شعر ملعظہ فرمائیں علماء کرام بزرگ شورہ حضرت خار طور سے شعر ملعظہ فرمائیں دیکھیں ہارے ہیں تجھے سے جادو گرانے دمیش کو شاہ بطور خاص دیکھیں ہارے ہیں تجھے سے جادو نتیجہ دیکھیں گرانے دمیش کو شاہ موسی کہیں کہ عربت موسی کہیں تجھے موسی کہیں کہ تجھے زہرہ کی زندگی آخری شیر بی بی کے ایک لکب ساورہ بھی ہے بطور خاص آخری شیر تجھے بیٹے ہوئے شہید تو شکر خدا کیا نازک شیر پیش کرو بی بیٹے ہوئے شہید تو شکر خدا کیا سابر کہیں کہ سابر کا کعبہ کہیں تجھے سابر سابر کہیں کہ سابر کعبہ کہیں تجھے زہرہ کے زندگی مکتے کا شیر پیش کر رہا ہوں جب تو سوسخانی نہیں پڑتا تھا کوئی جاننے والے نہیں تھا اگر آ کی گئے تو تو دعا سے نماز یہ گا آخری شیر جتنے مولا کا ذکر کہیں بات اور خواہد دیکھیں چا چا نماز تو نہیں تجھے نماز 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 اور نماز اللہ 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 صلی اللہ محمد و علی محمد ایک اور صلی اللہ محمد و علی محمد حضرت چوکہ مرہومہ کی صلی اللہ مجلی سے لہذا جنب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے سلسلے سے مرسی کے چندر سمات فرما لیں تصور شرط آجاد جب فاطمہ کا دار فنا سے سفر ہوا جہاں میں حیات جزب نبی بے سمار ہوا چہرائے ماں میں وقت کا آنسوں سے تار ہوا غم سے حسن حسین کا زخم جگہ ہوا جزا پکاری وارے ستم کار کار مہوں سے شکم میں فاطمہ زہرہ کے مار گیا جب فاطمہ کا دار فنا سے سفر ہوا یاد خدا میں سر تھا زمین پر جھکا پر چال کا ملا وہی بی بی ہی کے ہاتھ خیدہ نے جب پڑھا تو بسدیا ہوگا بیٹی نبی کی آج جہاں سے گزار شادی ماں اٹھا کے باپ کا بیوار فاطمہ جب فاطمہ کا دار فنا سے سفر ہوا بیٹی نبی کی موت کی حیلی ادھار آیا درِ علی پہ زمانہ بچائے اسمیں چھایا غمی کا چھا گیا کبرِ رسول نے پاہی صدا لہج سے کہ اے پاہ رہے گی میں جانتا ہوں ظلم جو تجھ پاہ کیا یاسی رب میں ہائے تجھ کو نجینے دیار گیا جب فاطمہ کا دار فنا سے سفر ہوا گھر میں علی کے آج قیامت کا ہے سامان بچے بھی لک بھی لکے یہ کہتے تھے ہائے کہتا ہے کوئی ہو گیا برباد یاسی خیر اور نسان نہیں رہے اب میرے دار میں آئے برشکن کے دل میں آج بیش تیرا لا گیتا اے موت کے لائے گہنیا آفتا جب فاطمہ کا دار یہاں سے بن ملازم فرمائے سلسلے وار کسا پوچھے سلسلے وار آئے ہوا وہ سلو کا فن بطول کو جب دے چکے مئیت کے پاس کر دیا تھوڑی سرال بولے جو ہیں عزیر وہ آجا آئے آئے سب دیدار کر لیں آخری روک ست کی ہے گری خیلائے ہیں رسولِ خدا ہاتھ کا آپی ہوگی سیدہ سے ملاقات ہاتھ جب فاطمہ کا دار فنا سے سپا ہوا بیعت و شرف میں بی بی آر روتی تھی زار دیدار آخری کے لیے تھی وہ بے قرار عاصمات نرد لا شای خاتو اون رو رو پی سے کپن ہٹا کے یہ کہتی تھی بار بار جو ذری ہے عمر پاقہ و رنجو ملا ملا زہرہ 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 ہو گئی اٹھا ہارا سال میں جب فاطمہ کا دارے آخری کے لیے بنا سے سپا ہوا جب فاطمہ سے جدا ہوا زہرہ کے ہار کوئی آخری آگئی باری حسین بولے پہ سر سے روکے بسدرا ہوا اپنی ماں کا یہ دیدار آخری elier اب بھی کر لو اپنی ماں کا یہ دیدار آخر تو ہوگا خاک گھر میں پاس جب میری جا روئے گی تیری لاش پہ بستے میری ماں جب فاطمہ کا دار آخر کے دوبن خار توڑتے جیسا پوچھا رو رو کہ تب حسین بابا سے یہ کہا ہوتا ہو اپنی ماں پہ دلو جانے سے کوئی تو یہ بتائے کہ اما چارج مجھ کو اذن حضور نہیں دیا اما سے دو رہ کے میاں سو بہا جب تک نہیں بلائیں گے ہر غیر نا جب فاطمہ کا دارے خانہ سے زفا راظیمی یہ سن کے بندے کفر خود سے کھل آواز آئی اے میرے مظلوم کار تجھ کو بلا رہی ہے تیری ماں ہاں ستا لگی جا میرے گلے سے میری جا پہے جو مجھ سے آر دور ہو اے دل روبا میں بھی چلوں گی ساتھ تیرے کا ہر بلا جب فاطمہ کا دارے مجھ سے آر دور ہے 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 بس بہے حضرات ملیس کا آغاز مکمل طور پر ہو چکا اور پہلا حصہ مریلس کا ختمی ہو چکا اس کے بعد ہماری چونکہ فیرست میں چاہیسا کہ آپ لوگوں نے اشتہار میں تین شہرہ کا نام دیکھا تھا جس میں زیوہدت جونپوری صاحب اور جناب تنویر جونپوری صاحب کینی وجوہات کے بنا پر نہیں موجود ہیں اور میں شکریہ دا کر رہا ہوں گا کہ آون صاحب کا اور عیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کہ اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں اور جناب زرغام صاحب موجود ہیں یہاں پر سیدن پوری سمیٹنی ہے لہٰذا تمام شہرہ ازاز سے گزارش ہے ایک چیز اور بتاؤں چونکہ مولانا محصوب کو صبح پٹنا میں مجلس خطاب فرمانی ہے اور انہیں جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا ہے لہٰذا میں بغیر کسی تحمید کی آوار دوں گا عیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا گمائک پر تشریف لائیں آپ ازاز سے گزارش ہے کہ نعرہ سلوات سے استقبار کریں نعرہ سلوات جو ازاز جگہ پوری طریقے سے خالی ہو چکے گزارش ہے جو بھی ازاز بزرگ اور جوان ہمارے بھائی الحمدللہ پر ہمیشہ مجلس اور فرشہ ازازہ کی زینت بنتے ہیں اندر آ جائیں تو ہمارے لئے چھے بار بار آپ سے کہنا پڑے گا آ جائیں اندر مسئلہ نہیں ہے کافی پورا جائیں امام بارگاہ خالی پڑی ہے جو بزرگ ہیں وہ چاہیں تو ادھر آ کے ٹیک بھی لے سکتے ہیں دیوار سے سلوات کا سارا بہنزر ہے ایک مطلع چند شیئر سماتھ فرمہ دیدئے دل سے دیکھتا کیا ہے ہر کو تقدیر سے گلا کیا ہے دیدئے دل سے دیکھتا کیا ہے ہر کو تقدیر سے گلا کیا ہے تو ہر نے دوزخ کو کر دیا ہے راں ہر نے دوزخ کو کر دیا ہے راں ہر نے دوزخ کو کر دیا ہے راں ابتدا کیا تھی انتہا کیا ہے اعتداء کیا تھی انتہا کیا ہے تو ننہِ اسغر بتائیں گے تجھ کو 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 تیری عوقات ہرملا کیا ہے تیری عوقات ہرملا کیا ہے تو شیرِ زہرہ کا تھا سرورنا کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے تو ایک سقیفہ ہے ایک ہے کربو بولا ایک سقیفہ ہے ایک ہے کربو بولا مسخرا کیا ہے موجزہ کیا ہے مسخرا کیا ہے موجزہ کیا ہے تو کیوں نہ لانت کروں میں تجھ پہ عزید کیوں نہ لانت کروں میں تجھ پہ عزید تُو نے اسلام کو دیا کیا ہے تُو نے اسلام کو دیا کیا ہے تو یہ بتایا خط جری نے ہمیں یہ بتایا خط جری نے ہمیں یہ بتایا خط جری نے ہمیں حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے تو مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو کہ کربلا کیا ہے تب یہ سمجھو کہ کربلا کیا ہے تو فکر باطل ایک سلوات پڑھنا ہے مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو کہ کربلا کیا ہے تب یہ سمجھو کہ کربلا کیا ہے تو فکر باطل سمجھ نہ پائے گی فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے خامنائی کا مرتبہ کیا ہے ایک سلوات پڑھ دیں حضرت حضرت آبار دینا چاہوں گا ہون صاحب کو کی مہد پہ تشریف لائیں آپ پر راہ سے گزارش ہے کہ نارے سلوات صرف اقبال کریں اللہم صلی اللہ ایک بار باوازے بلند سلوات تاکہ مرحومہ کے حسن اللہ 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 چار مصرے سماعت فرمائیں گے کہ ماں کی آگوش میں وہ جام پیا ہے میں نے کی لب ہلائے تو علی نام کی لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے ماں کی آگوش میں وہ جام پیا ہے میں نے کی جب ملی طاقت پریواس میرے ہاتھوں کو کی جب ملی طاقت پریواس ملی طاقت پریواس میرے ہاتھوں کو گود میں ماں تمشہ بیر کیا ہے میں نے کی لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے ماں کی آگوش بر محمد والے محمد صلوات اللہ 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 بہت دو سے چار مصر اور سماعت فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک بر محمد والے محمد صلوات اللہ 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 ہے کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے کبھی نجف سے اور بڑے امیر ہے ایسے فقیر دنیا میں بڑے امیر ہے ایسے فقیر دنیا میں وہ جن کو بھیک در سیدہ سے ملتی ہے وہ جن کو بھیک در سیدہ سے ملتی ہے اور گلے لگا کے جسے بھائی کہہ رہے ہیں حسین یہ ہر نہیں ہے فنا ہے بقا سے ملتی ہے یہ ہر نہیں ہے فنا ہے بقا سے ملتی ہے اور نوسیری حضرت عباس سے ملا تو کہا نوسیری حضرت عباس سے ملا تو کہا تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے کبھی نجف سے اب آردنا چاہوں گا ذرہ گام صاحب کو کہ میں ایک پتشیب لینے نائے صلوات اللہم صلی اللہ وآلہ 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 اس کو توہ سے نیچے کریے بہت زیادہ وقت نہیں صرف پانچ شیئر بہت شیئر ایک گزاری شیئر کی ایک سور فاتحہ برائی سال سواب مرومہ خرشید بانو کر بلائی بنت قاضی موسیل مرہو اہلیہ حاجی جلال الدین حیدر صاحب مرہو کر بلائی کی روح پشتی موسیقی 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 جراتِ حساس سرور کے عزاداروں میں ہے جراتِ حساس سرور کے عزاداروں میں ہے اس فضیلت کی سند قرآن کے پاروں میں ہے جراتِ احساس سرور کے عزاداروں میں ہے جراتِ احساس سرور کے عزاداروں میں ہے اس فضیلت کی سند قرآن کے پاروں میں ہے ہو گئی آنکھیں غمِ شبیر سے روشن میری ہو گئی آنکھیں غم شبیر سے روشن میری روشنی ایسی کہاں افلاق کے تاروں میں ہے ہو گئی آنکھیں غم شبیر سے روشن میری روشنی ایسی کہاں افلاق کے تاروں میں ہے ایک خط شمشیر کی حیبت کا ہے ابھی اثر ایک خط شبیر کی ایک خط شمشیر کی حیبت کا ہے ابھی اثر خوف اس کا آج بھی تاری ستمگاروں میں ہے خوف اس کا آج بھی تاری ستمگاروں میں ہے آخری دوشنی ملازہ کرنے ہے غلاف خانہ کعبہ سے ظاہر آج تک ہے غلاف خانہ کعبہ سے ظاہر آج تک خانہ کعبہ بھی سرور کے ازاداروں میں ہے آخری شہر چونکہ یہ سال سواب کی مجلس ہے ہے غلاف خانہ کعبہ سے ظاہر آج تک خانہ کعبہ بھی سرور کے ازاداروں میں ہے دیکھ کر خاکِ شفا کہنے لگے منکر نکیر دیکھ کر خاکِ شفا کہنے لگے منکر نکیر چین سے سونے دو اس کوشہ کے غمخاروں میں ہے آج تک شہرہ رات کی فیرس جوتی ختم ہو گئی ہے بغیر کسی تمہید کے آواز دینا چاہوں گا علی جناب مولانا وسیع سنخاص آپ کے بڑھ کو کی ممبر پہ تشریف لائیں اور میلی اس کو خطا فرمیں آپ ازاد سے گزاری شکی نعرے سلوات سے استقبال کریں نارے Rasulwa ت اللہم صلی اللہ تخلو ہے آپ کے ح asc آپ چردے دیئے بعض چھوڑا کیجے آپ چھوڑا کیجے آپ سگل سیکلب سیکل فاتحا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو حزدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْتَعَذَّنَ رَبَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ صلوات برمحمد آپ جتنا آواز بڑھاتے جائیں گے ہم اتنا آہستہ ہوتے جائیں گے وہ جتنا تھا اتنا تھی بھائی خود بخود میری بڑھے گی بڑھاؤ گے ذرا سا میری تیز ہوگی ٹین ٹین کرنے کم رکھی اس کو صلوات برمحمد واسطے عیسیٰ لِسواب کے مرحومہ خرشید بانو بنت قازم حسین صاحب مرحوم ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائی ہے مرحومی ہر زبان میں میری مجلس میں ایک بہت اچھا عدیب بیٹھا ہوا ہے ظاہر جو ہے اشارہ اس لئے نہیں کروں گا کہ ان کے نانا ہٹھنے لگیں گے اس لئے میں اشارہ نہیں کروں گا کون ہے لیکن ایک ایسا اچھا عدیب بیٹھا جو اردو میں جو شاعری کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے فارسی کی بہت اچھی شاعری ہے الحمدلویٰ رب العالمی میں نے سنا اس لئے کہہ رہا ہوں میں نے اس لئے کہا اشارہ نہیں کرنے ان کے نانا ہٹھنے لگیں گے دقیقت یہ ہے صلوات برمحمد ہر زبان میں تعقید کے اپنے اصول ہیں اپنے زوابط ہیں اپنے طریقے ہیں عربی زبان میں بھی کلام میں تعقید پیدا کرنے کے لئے وازن پیدا کرنے کے لئے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے من جملہ ان کے کلمے میں کے شروع میں لام کا اضافہ اگر کر دیا جائے تو کلام میں تعقید ہو جاتی اسی لئے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا لام تعقید سمجھ گئے لام تعقید اس لئے میں نے کہا جیسے جونپورِ عزا وہیسے لام تعقید ورنہ لام تعقید ہونا چاہیے تھا صلوح عبد الرمحم تو ایک طریقہ جو ہے وہ تعقید کا شروع میں لام کا اضافہ ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں کلمے کے نون بڑھا دیا جائے نون دو طرح کے ہیں جو مولی صاحب نے پکتب میں پڑھایا ایک نون وہ ہے جو ساکن ہے اور ایک نون وہ ہے جس میں تشدید ہوتی ہے سمجھ گئے ہیں عربی کا ایک بنیادی قانون ہے حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر علامت ہے اسی لئے سین کا استعمال استقبال قریب کے لئے سوفا کا استعمال تین حرف ہیں استقبال بئیب کے لئے ہیں تو نون میں بھی وہی فرق ہے اگر نون ساکن ہے تو تشدید ہلکی ہوگی اگر نون میں تشدید ہے تو تعقید بھی کیا ہے شدت کے ساتھ ہوگی یہ دو طریقے ہو گئے ایک شروع میں لام کا اضافہ کر دیں دو آخر میں نون کا ایک طریقہ یہ ہے باب کی تبدیلی جیسے ازان ازان مانے پکارنا چلانا اسی سے بنا ہے معزن پکارنے والا قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ کہ جب جنابِ یوسف کے بھائی لوگ آئے نہیں تھے تو ہاں تو سیریل دیکھا ہوگا جو آپ لوگ ہیں تو وہ جو ان کے سگے بھائی تھے بنیامین صاحب تو ان سے کہا کلنے رکو گے کلنے ہاں رکیں کہتے ہیں ہم جگان کرتے ہیں تو جگان کیا ہوا کہ جو گیہوں باٹا تھا دیا تھا تو وہ جو نپنا تھا جس سے ناپناپ کے ڈال رہے وہ اسی میں اپنے بھائی والے گوری میں ڈال دیا اب ان لوگ کچھ پتہ ہی نہیں چل پڑے یہ پلاننگ تھے حضرتِ موسف یوسف کی اب قرآن کہتا کہ یوسف کا آدمی اب اس نے قافلے والوں کو پکارا ثُم اب قرآن کا لفظ یہ ہے ثُم اَذَّنَ مُعَزِّن پھر چلانے والا چلائیا پھر پکارنے والا اپنے پکارا اَذَّنَ مُعَزِّن تو معظم کے معنی کیا ہوئے پکارنے والا اَذَّن کے معنی کیا ہوئے پکارنا اَذَّنَ اس نے پکارا اس کو کچھ نہیں کرنا ہے خالی باپ بدل دیں گے نا تے بڑھ جائے گے صرف تَعَذَّنَ تو اس کے معنی پکارنے کیوں گے لیکن اب معنی کیا ہوں گے تاقید کے ساتھ پکارنا اَذَّن کے معنی پکارنا اَذَّنَ اس نے پکارا تَعَذَّنَ اس نے پکارا تاقید کے ساتھ یہ اتنی طریقے میں نے آپ کو سنا ہے باپ کی تبدیلی سے کلام میں تاقید آ جائے گی شروع میں لام کے اضافے سے کلام میں تاقید آ جائے گی اگر فیل ہے آخر میں نون کے اضافے سے تاقید پیدا ہو جائے گی اب اتنی چیز جب ہمارا مجمع سمجھ گیا تو اگر قرآن میں اللہ نے کسی آیے کریمہ میں تاقید کی یہ ساری چیزیں اکٹھا کر دی ہوں تو تلاوت کرنے والا اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے کوئی بہت امپورٹن میٹر اسی دن کے لئے میں نے بھائیز کہا تھا کہاں چلے گئے بڑھا کے سلوات بر محمد اللہ اللہ میں نے اسی دن کے لئے کہا تھا یہ سب ہوگا اور مجلس مجلس کا جیسے کرکیٹ نہیں ہوتا ایک ذرا سی باریش ہو جائے سٹھ سے آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہے وہیسے ہی مائک کا علم فرش ٹھیک نہ ہو جگہ ٹھیک نہ ہو مائک نہ ہو تو چاہے جتا بڑھیا آپ لے آئیے وہ پھوس ہو جائے گا کہا گئے آ تو گئے تھے دولے ٹھیک کرو یار اس کو کم کرو سلوات بر محمد اللہ تو اب عقلی طور کے اوپر آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر تعقید کی ساری صورتیں اللہ کسی آیہ کریمہ میں اکٹھا کر لے تو سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اس میں اللہ نے ساری تعقید کی صورتیں یک جا کر دی ہیں میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں یہی ہوا ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ یاد کرو اس وقت کو کہ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ نہیں کہا اَزَّنَ رَبُّكُمْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے بڑی تعقید کے ساتھ یہ اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکریہ ادا کروگے لَأَزِيدَنَّكُمْ شروع میں لام بھی لگا ہے آخر میں نون وہ بھی تشدید والا لَأَزِي اس کے علاوہ کیا ترجمہ کرے کہ ضرور بھی ضرور حتمن حتمن یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کروگے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جانے جائیں سلوات بر محمد وعا اچھا میری اردو کوئی بہت اچھی تو ہی نہیں گاؤں کا آدمی ہوں دیہات کا آپ لوگ جانتے ہیں ہی سے تو وہ ہم لوگ کے دیہاتوں میں ایک لگتا ہے اسکتی 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 کہ سہی ترجمہ سست نہیں ہو سکتا سست بھی فارسی ہے سلوات اور محمد کچھ لوگ اتنے اسکتی ٹائپ کے ہوتے ہیں سمجھ گیا بھئیہ جتنے میں ہیں اتنے میں خوش ہیں ہم کو اور چاہیے ہی نہیں تو چپچا بیٹیں آپ دس بگاہ ہے کافی ہے ہم کو اور نہیں چاہیے ہم اسی میں خوش ہیں نہ شکریہ ادا کریں گے نہ بڑھنے کی ضرورت ہے اگر قرآن نے صرف اتنا کہا ہوتا کہ شکریہ ادا کرو گے تو نعمت بڑھا دیں گے نہیں کرو گے تو نہیں بڑھے گی تب تو اسکتیوں کا کام ٹھیک تھا کہ بھئیہ نہ شکریہ ادا کریں گے نہ ہم کو اور چاہیے جتنے میں ہیں اتنے میں خوش ہیں لیکن قرآن نے کہا جی نہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے تو نعمت روک دی جائے گی نہ اب ارشاد ہوتا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا اِنَّ عَذَابِ لَشَّدِيدْ تو یاد رکھو نہ یہ کہ صرف نعمت روکی جائے گی بلکہ ہمارا عذاب بڑا سخت ہے اب ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد اتنا تو تیہ ہوا نا کہ اس کا مطلب شکرِ الٰہی وہ اہم موضوع ہے کہ ادا کرو گے تو نعمت بڑھے گی فراموش کر دو گے تو وہ عذاب کے شکار ہو جاؤ گے صلوات درمان آپ سے بھی اہم تک آگئے تو ہم کو اگر اپنی نعمتوں میں شکریہ ادا اپنی نعمتوں میں اضافہ کروانا ہے جا رہا تھا دوسری طرف تو شکر کیسے ہوگا کس طرح ہوگا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ 28 کو گھما دیا میں نے گھڑی دیکھنے میں نے کہا نہیں اب دس بجانا ٹھیک نہیں ہے صلوات برمحمد تو اب ایک بات یہ تیہ ہو گئی کہ اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا شکر ادا کرنا ہوگا اور اگر ہم چپ چاپ بیٹھ گئے سوست ہوگئے ہمیں جتے میں ہے ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے اسے کام نہیں چلے گا ہمارا عذاب نہایت سخت ہے نہایت شدید ہے ہو گئی بات اس کو یہاں رکھ دیجئے ایک روایت پہلے نقل کر دو پھر آ جاتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر کل کو قیامت میں محمد حیدر صاحب اے بھئیہ یار بیٹ جائے یار چچا ہمارے ہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں تمہیں چکر ہیں سلوہ ادبر محمد تو ایک روایت میں پہلے آپ کو نقل کر دوں اس کے بعد گھوم جاؤں گا وہیں سے کہ حساب و کتاب کے بڑے طریقے ہیں سمجھ گیا ایک قرآن ہی کی آئیسے سمجھ میں آتا کہ طولہ بھی جائے گا اور بھی بہت کچھ تو من جملہ اس میں ایک روایت جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑی کہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو ایک آدمی نکلے گا حساب بڑا پرفیکٹ سب کچھ ٹھیک اس کا نماز قبول روزہ قبول ہاں حج بھی قبول کربلا سب کچھ ٹھیک تھاک اس کے باوجود خدا کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو کہ بھئیہ جب سب ٹھیک تھاک ہے تو جہنم میں کیوں رکھ کر کے ایک بات کہے دوں سمجھ گئے آپ اللہ سب برداشت کرتا ہے گھمن برداشت نہیں کرتا اس کو ناکھ کرتا ہے سمجھ گئے القبریہ اور ردائی خدا کسی کو پسند نہیں کرتا لہٰذا ایک دو حدیث اس پر سن لیے پھر واپس آ جاتا ہوں سمجھ گئے آپ جناب لقمان کا نام سنا ہے ایک دن اچھا لقمان علیہ السلام کے خاص بات تھی کہ وہ دنیا چکر میں زیادہ نہیں پڑتے تھے وہ پہلے اپنے لڑکے چکر میں زیادہ تھے بیٹا 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 آج کل جو پرابلم کھڑی ہو رہی ہے کہ ہم تبلیغ ممبر بیٹ کرتے اپنے لڑکے دیکھ بھی نہیں کرتے سمجھ گئے لیکن لقمان کے یہاں یہ تھا کہہ جناب لقمان تو ایک دن کہنے لگے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا خفل لاح خیفتا بابو اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر تمہارے خاتے میں نیکی کیوں نہ ہو کہہے سے ڈرتے رہو اللہ عذاب کر سکتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ورج اللہ رجاءن اور اللہ سے امید لگائے رہو چاہے جن و انس کے برابر تمہارے خاتے میں گناہی کیوں نہ ہو اللہ معاف کر سکتا ہے اب سمجھے اسلام ہم کو کہاں رکھنا چاہتا ہے بیچ میں نہ اپنی نیکیوں پر گھمنٹ کرنا نہ گناہوں سے مایوس ہونا درمیان میں رہو اور ایک روایت تیتنی غزب کی ہے نا سیئتن آئے آئے کیا غزب کی روایت ہے سیئتن تسوک خیر من حسنت تُعجبك وہ برائی جو تم کو اپنے اندر زلیل کر دے وہ کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنٹ پیدا کر دے سلوات دین یہ سکھا انکلیوڈنگ مائی سیلف میں اپنے کو ملا کے پورے مجمع سے سوال ہے ہائے کوئی اس پورے مجمع میں جو یہ کہ سکے میں نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہائے کوئی نہیں نا سب لوگ کہیں نہ کہیں کچھ کھٹا کچھ میٹھا سب کے ساتھ ہے لیکن اگر اس مجمع میں کوئی آدمی ایسا نکل آئے کہ واقعا اس نے گناہ نہ کیا ہو تو ہم سے آپ سے افضل ہے کہ نہیں ہے وہ ہے نا پہیغمبر کہتے ہیں کہ افضل تو ہے مگر اس کے لیے زیادہ ڈر لگائے مجھ کو یہ روایت ہے کتاب گاڑی موجود ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ لَوْ لَمْ تُذْنِبُو اب یہ اصلی روایت ہے لَوْ لَمْ تُذْنِبُو اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو لَخَشِتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِن ذَلِكُ تو مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے گناہ سے بڑی چیز کا گناہ سے بڑھ کے کیا ہے فرمایا اپنی نیکی پر گھمنٹ کرنا اترانا سمجھ گئے نا تو جتنا بھی بڑا مومن ہو جتنا بڑا اللہ والا ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا خوفِ الٰہی بڑھتا جائے گا مومن کیا گھمنٹھوڑی ہوتا ہے سلوات بر محمد تو اپنے عمل پر کبھی اتراؤ مت مولی صاحب اپنے عمل پر کبھی گھمنٹ مت کرو مولی صاحب اللہ کون سی بات گل بڑھ ہو جائے اور ہمارا سب وہ یہاں کیس وہی ہے نماز روزہ سب کچھ ٹھیک تھا پرفیکٹ ایکسپٹڈ سب کچھ ٹھیک تھا دیکھیں ایک چیز بتائیں آپ کو ایک اور سن لیجئے کبھی کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بڑھیا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کام بڑھیا کر رہے ہیں واقعی بڑھیا ہوں میں آپ کو ایک حدیث پورے جانوی یہ کیا نام ہے اس محلک بلویا گھاٹ آپ بھی اسی محلک بتا سکتے ہیں آپ کے محلم سب سے بڑھی آدمی کون ہے نہیں نا میں بتا سکتا ہوں سب سے بڑھی آدمی کون ہے اچھا میں نے کہا میں چھوڑی میں کوئی اپنے اتنا بڑا پیغمبر نے بتایا وہ نقل کر سکتا ہوں اب بتاؤں پورے بلویا گھاٹ میں سب سے بڑھی آدمی کون ہے پیغمبر بلویا گھاٹ کی بات تھوڑے کریں گے وہ تو پوری دنیا کی کریں گے نا پورے انسان ہو تو بلویا گھاٹ نہیں جانپور نہیں ہندوستان نہیں دنیا کا سب سے بڑھی آدمی کون ہے معلوم ہے فرماتے ہیں خیروکم خیروکم یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے فرماتے ہیں خیروکم تم میں سب سے بڑھی آدمی یہ خیر جو ہے اس میں تفضیل ہے نا خیار رہا تو اس لئے میں نے سب سے بڑھی آدمی خیروکم تم میں سب سے بڑھی آدمی کون ہے من اطعمت تعام و افش السلام صلع و ناس نیام تم میں سب سے بڑھی آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہو صلع نماز پڑھتا ہو جب سب پبلک سو رہی ہو و افش السلام اور سلام واضح طریقے پر سالکم بھئی نا اللام سمجھ میں آیا نا سین سمجھ میں آیا نہیں افش السلام سلام واضح طریقے پر سلام علیکم صلع و ناس نیام نماز پڑھتا جبکہ پبلک سو رہی ہو اور اطعمت تعام کیا کرتا ہو کھانا کھلاتا تو کھانا کھلانے والا کیا ہوا سب سے بڑھی آدمی ہوا حدیث کی روح سے اب اگر کوئی کسی مسافر کو کھلا دے اب آپ چلئے کھانا کھلانے والا سب سے بڑھا یاد نہیں ہے نا اگر کوئی کسی مسافر کو کھلا دے تو اور سونے پہ سو آگا ہے اور اگر کوئی حج و زیارت کے مسافروں کو کھلا دے تو سفر کی حالت میں کھلا دے تو اب سنیے آپ قصہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن علا یہ چلے حج کے لئے حسین بھائی چلے حج کے لئے تو اب آج کی طرح تھا نہیں کہ لکھنو سے بیٹھے چار گھنٹے مدینہ پہنچ گئے تو اب کوئی گھوڑے سے کوئی گدھے سے کوئی پائے دل کوئی خجر کوئی ہوت جس کی جیسی عوقات ہو تو اب جس کی جتنی دوری ہو کوئی دس دنیں پہنچے گا کوئی مہینے بڑھے پہنچے گا کوئی بیس دنیں پہنچے گا تو اب ظاہر سے بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے رکنا ہے مستقل نہ چل سکتے نہ بغیر کھائے پیئے سفر ہو سکتا ہے تو اللہ نے کیا نام ہے حسین بھائی کو ٹھیک تھا نوازہ بھی تھا کاروبار بڑھیا تھا تو جہاں کافلہ رکے وہاں حسین بھائی کہ دیکھ تھنک جائے بکڑا کٹتا تھا دمبا کٹتا تھا کھانا پکتا تھا بریانی جلتی تھی تو آپ بتائیں حسین بھائی کتنا بڑا کارے خیر کر رہے ہیں ہے نہیں ہے حج ختم ہوا حج سے پلٹے مدینے اور پانچویں امام کی روایت بھی ہے اب دعوب مکہ وقت مو بنا اسٹارٹ کرو مکہ سے ختم کرو ہم پر تو مدینے جانا ضروری ہے پیغمبر نے فرمایا من اتا بمکہ تحاجن ولم یزرنی بالمدینہ فقد جفانی جو حج کرنے مکہ آئے اور ہماری زیارت نہ کرے مدینے میں اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے تو اب حسین بھائی یا تو مدینے کے رہنے والے تھے یا اس بنیاد پر مکہ سے مدینے آگئے آئے تو آنے کا مقصد کیا ہے ملاقات امام اس لئے کہ روایت کا جملہ ہے تمام الحج لقاؤ الامام حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے یہ آگئے چھٹے امام کے پاس جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگے امام نے کہا آئیے آئیے بڑے بکرے کٹے ہیں آج رستے بھر میں تو آپ یہ کہیں گے بھئیہ کیا تم ویڈیو دیکھ رہے تو جو اس لہجے میں کہہ رہے ہو امام نے اس لہجے میں کہا میں نے کہا میں نے کہا میں ویڈیو کہا تب تم نے کیسی مزاق والا لہجہ بنایا تنز والا مزاق نہیں تنز والا لہجہ بنایا میں نے کہا مجھ کو نہیں پتا تنز لیکن جو ہڑ بڑا کہ حسین بھائی نے جواب دیا اس سے یہ لگا کہ امام تعریف نہیں کر رہے تنز کر رہے اسی لئے میں نے یہ لہجہ بنایا آئیے آئیے حسین صاحب بڑے بکرے کٹے ہیں ہج کے سفر میں حسین بڑا گئے جملہ حسین کہیے مَا عَرَدْتُ إِلَّا اللَّهِ مَا عُلَا اللہ کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا میرا دو ہی صورت ہے یا حسین ابن علا سچ بول رہے ہیں یا حسین ابن علا چھوٹ بول رہے ہیں ہے نا اگر سچ بول رہے ہیں تو بھی امام کو پتا ہے چھوٹ بول رہے ہیں کئی سے میں نے قرآن کہتا ہے سلوات چلو گھومی پانچ منٹ اوڑ سا یہ سزا آپ کی ہے ساڑھے نو بجے ختم کرنا تاکہ آئندہ احساس رہے سلوات درمان قرآن میں ایک آیت ہے ارشاد ہوتا قُلِ اعْمَلُوا فَسَّيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالْرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ پیغمبر کہہ دیئے جو چاہو کرو ایک بات نوٹ کرلو فَسَّيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ دیکھ رہا ہے وَالْرَسُولُهُ اس کا رسول بول یہ دیکھ رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنین دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ مرسیہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی ایک ٹھو مقتہ سنا میں نے اس میں گوہر کر کے کچھ تھا اس کا مطلب شیر بھی کہتے ہیں بھی تکہ مرسیہ کہیں سمجھ رہے تھے موہر رضا صاحب کا اچھا تو اس میں گوہر لیں اچھا وہ آپ کا مقتہ ڈال دیا انہوں نے بہرحال تو ماشاءاللہ مرسیہ خواہ بھی ہیں مومن ہیں نا یہ بتائیے آج صبح کی نماز پڑھی ہم نے کی نہیں ہم نے کی نہیں آپ کو نہ پوچھ رہا آپ کو نہیں پوچھ رہا میں نے آج صبح کی زہر کی پڑھی میں نے کی نہیں پڑھی نہیں معلوم تو آپ تو مومن ہیں نا کہیں نہیں معلوم بھائی قرآن جھوٹ تو نہیں بولے گا نا قرآن کہہ رہا ہے تم جھوچا کرو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے اس کا رسول دیکھ رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنین دیکھ رہا ہے گوھر صاحب ہیں صاحب ہمارے دلہ بھائی بھی ہیں مومن بھی ہیں یہ نہیں بتا پائے کہ ہم نے صبح کی نماز پڑھی کی نہیں پڑھا تو یا تو کہی ہے قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے کہ اچھا تو چلیے ان کو مان لے کوئی بتا دے کہ ہم نے پڑھی کی نہیں پڑھی زہر کی نماز تو یہ سب پچارے مومن نہیں ہیں کہاں جاں جواب کہ یار ایمان جو ہے اس کا ایک درجہ تھوڑی ہے پوائنٹ زیرو زیرو پوائنٹ ون سے سٹارٹ ہوگا اور آخر تک جائے گا ہم نے کیا غلطی کی ہم نے نیچے والے سے پوچھ لیا ادھر سے کیوں پوچھتے ہو ادھر سے چلو کسی کو پتا ہو یا نہ ہو مومنوں میں لیکن جو ایمان کی لاسٹ سٹیج پر ہوگا جس کو کلے ایمان کہہ لیجیے کسی کو پتا ہو یا نہ ہو کلے ایمان کو تو پتا ہے سلوات در محمد آپ سمجھنا گئے محمد کلے ایمان کون ہے مولائے کائنات تو امام حسین کا ایمان ہلکا تھا کیا مولائے کائنات امام حسن کے ایمان میں کیا کمی تھی جو آپ کلے ایمان نہیں کہہ رہے ان کا جواب کا جو امام وقت ہے وہ کامل ایمان ہے کسی کے ایمان میں نخت کہتا ان کو کیوں کہا گیا کلے ایمان کہا یار اس میں کلے کفر میدان میں آ گیا تھا اس لئے کلے ایمان کو بتا دیا گیا باقیہ سب چھپ چھپا کے تھے اس لئے کلے ایمان کہنے کی ضرورت نہیں پڑی سلوات کلے کفر سب چھپے ہمیں تھا تو آپ کہنے کا مطلب کسی کو پتا ہو یا نہ ہو میں وہ دے رہا تھا جو ہے وہ راشد کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو جو ایمان میں وقت ہے اس کو ہماری ہر حرکت کا پتا ہے ہر چیز کا اس کو ہماری علم ہے یہی چھٹے ہی ایمان سے دو سلیئے پری آتا ہوں سین بھائی والی چھٹے ہی ایمان سے دو بھائی تھے ایک ٹھو شیعہ تھا ایک نان شیعہ تھا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی شیعہ ہے اور ایک بھائی کیا ہو گیا کہیں اپنا ادھر ادھر شادی بھی آ ہو گیا دھیرے دھیرے جو ہے وہ معاملہ دربڑ آ گیا ہو گیا معاملہ آج یہ ہے پہلے زمانے میں تو اور ہوا کرتا تھا ہو گیا شیعہ ایک دوسرا نہیں تھا تو جو شیعہ تھا وہ مدینے میں رہتا تھا چھٹے امام کے زمانے کی بات تب تک اس کو پتا چلا کہ میرا بھائی جو فلا شہر میں رہتا ہے آج کل بہت پیسے سے بیچارہ بڑا پریشان ہے دوست نے کہا یار شیعہ ہو یا نہ ہو ہائے تو خاندان کا اب سمجھیں ہم تم کو کیوں جھیلتے ہیں سب کچھ کے بارے چھوٹ سلام آدھر محمد چاہے جیسا ہو ہائے تو میرا بھائی ہائے تو میرے ماں باپ کا بیٹا شیعہ ہو یا نہ ہو اس نے کچھ پیسے کا انتظام کیا اور اس بھائی کو بھیج دیا وہاں سے آیا امام کی زیارت کو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی پہنچا امام فرماتے ہیں آج کے تمہارے عمل سے میں بہت خوش ہوا اس کا کیا مطلب اس سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں ایک تو یہ کہ ہم جو کرتے ہیں امام کو پتا چلتا ہے دوسرے یہ کہ گھر والوں کو لے کے چلو گئے تو امام خوش بھی بہت ہوتے سلوات برمحمد امام کو خوش کرنا ہے امام کو راضی کرنا ہے خاندان لے کے چلو کنبہ لے کے چلو گھر لے کے چلو سمجھ ایک صاحب تھے اس کا نام تھا سماؤ اس آپ بڑے امیر آدمی تھے سمجھے آپ تو وہ جو ہے اونٹ اونٹ بہت تھے ان کے چروہ رکھ رکھا تھا نوکر تو ایک دن کچھ گھڑ بڑھ ہو چروہ کو انہوں نے سماؤ نے گالی دے دیا اب یہ خود سماؤ نقل میراج بہت مہینے غور گئے اس کا کیا ترجمہ کرو مبتدیان کا ایک ہی لفظ میری سمجھ میں آیا جیسے میں گھر پہنچا امام کی بارگاہ میں بغیر سلام کلام کے شاید امام نے فرمایا سماؤ یہ کیا تمہارے اور چروہے کے درمیان ہو رہا ہے تو اب سماؤ مولا اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا ایک مرتبہ گئے ہم ہندوستان کے باہر اشرا پڑھنے مہرم میں تو ایلاک ایک لوگ فائزاباد کے اکبرپور کے ادھر کے لوگ تو سب بیٹھا کھو دیتے تو ایک کہنے لگے کہ مولی صاحب ایک جانا تھے جو بڑی کام کام کرتے وہ ہر مہین ہے جو جل جاتا ہے کیا موٹر ہر مہین میں موٹر جلا دیتا ہی تو ہم نے کہا بابو ایسا کیوں کرتے ہو کہیں دیکھا بھائی تین سار ہو گیا جانے نہیں دے رہی خروج یہ نہیں دے رہی جلا دیتے ہیں تو ایسے بھی ہوتے ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے گلوڑ کی ہو سلوہ آدھر محمد ہو سکتا ہے کہ اس نے گلوڑ کی ہو نہیں کہتا کہ پتا نہیں صحیح تو ایسا ہوتا ہے کچھ کفیل لوگ بھی بدماش ہوتے ہیں تو انہوں کر بیچار مجبور ہو سکتا لیکن امام نجیز کہ سمہ یہ کیا ہے تم نے کیوں کہا مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا جملہ سنیں گے امام کا کیا ہے فرماتے ہیں لاکھ اس نے ظلم کیا ہو یہ سنی آپ اہل بیت کیا کہتے ہیں لاکھ اس نے ظلم کیا ہو تم نے جو غلط کیا اور سنو ہم اہل بیت جملہ سنی امام کا ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں ولا آمرو بہی شیعاتی اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان خراب کرے کچھ سمجھ میں آیا یعنی شیعیت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ شیعہ سب جھیل لے گا گالی نہیں بکھ سکتا سلوہ در محمد وعا ایک زبان خراب کرتے ہیں ولا آمرو بہی شیعاتی نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں توبہ کر ایندہ اسی حرکت مت کرنا تو ان دو تین روایتوں سے سمجھ میں آ گیا نا کہ امام کو کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ان کو سب پتا دنیا کے سامنے گواہی کی ضرورت ہے سلوہ در اپنے کو ٹھیک ہاں تو بات ہماری گھومتے گھومتے پتا نہیں کہا چلی گئی تو وہ حسین بھائی بات یہاں سے تھی کھانا کھلانے والے کا سب سے زیادہ سواب اب حج کے مسافر راستے بھر جاتے آتے کھلایا کتنا بڑا سواب کام ہے لیکن جیسے مدینے پہنچے امام کے پاس امام نے کہا وڑے وکرے کٹے اور تنس تھا تبھی تو حلوڑا کہ حسین نے صفائی دی مولا میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اللہ کے تو یہی سے بات گھومی تھی یا حسین ابن اعلا جھوٹ بول رہے یا اگر جھوٹ بول رہے ہوتے تو امام کو کہنا چاہیے تھا کہ کیا میں حسین اب دائی سے پیٹ چھپا ہوگے ہم کو نہیں معلوم تمہاری نیت کیا تھی تم کیوں اتنا آگے آگے بکرا کٹوا رہے تھے خالی واہ کے چکر میں خالی لوگ دنیا تعریف کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے امام نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا مطلب حسین جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور حسین نے کیا کہا ہم نے اللہ کے لئے کھلایا جہاں امام گواہی دے دیں کہ تم صحیح بول رہے یعنی اللہ کے لئے کھلایا تب امام کو اعتراض کیوں ہے سلوات یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے عزیز و بھائی و بزرگ سے کہ ہو سکتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا بڑی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ بہت بڑی کام ہے اور وہ الٹا ہوں یہ یہ میں مفہوم ارز کر دوں امام کا جملہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی کہیں ہو چاٹھو جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں تو اپنا خب بڑیا بڑیا جاتا وررگ بات رہے جو غریب آدمی اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار ان کے پیسہ ہے وہ کر رہے ہیں آج ہم آئے ہوتا تو ہم بھی کرتے امام نے اس طرف توجہ کی امام کا جملہ یہ ہے تم نے کھلایا کھایا لوگوں نے لیکن جو غریب لوگ تھے نہیں کھلا پاتے تھے اسی قافلے میں تھے امام کا جملہ یہ تھا تم نے کھلایا اللہ کے لئے تمہاری نیت میں گربر نہیں تھی لیکن جو غریب بچارہ تمہارے دسترخان پہ آٹھ دن سے بیٹ کھا رہا ہے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار ان کے پاس ہی کھلا رہے ہیں ہم آئے ہوتا تو ہم بھی کھلاتے تمہارا کام ٹھیک تھا مگر تمہارے کام کا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ چار مومن اپنے کو زلیل سمجھنے کا بہترین طریقہ جو میری سمجھ میں آئے وہ یہ ہے شاید امام کا مطلب یہ رہا ہو کہ بھئیہ جو ہم لوگوں نکیہ حج پہ گئے تھے ساتھ آدمی تھے ایک ذمہ دار بنا دیا دوسر ریال ان کے پاس جمع کر دیا سم چودہ سو ہو گیا ہمیں مہینہ بھر تھاٹ سے کھایا ہم لوگوں نے اکیلے دوسر ہمیں نہ کھا پاتے ہوتل بکھایا جا کر سنو آگ یہ بہت آسان کام یہ یہی کرنا چاہیے کیا ہوا کہ بھئیہ کھانا پکرا ہے آپ اعلان کر دیتے کہ بھئیہ کیا الگ الگ آپ لوگ انتظام کیجئے گا یہ فلانے بھائی کے پاس پیسہ ہے یہ پورا 99 روپی اللہ کے دے دیتے کھانا پکتا سب کھاتے اس کا بھی سینہ چوڑا میرا بھی پیسہ لگا ہے اور جس کو سواب دینا ہے اس کو پرسنٹیج معلوم ہے کس کا کتنا لگا ہے سلو آدھو آم مجھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سمجھ میں آگئے نا حسین بھائی کتنا بڑی کام کر رہے تھے ہم سب تعریف کریں گے امام نے سائی ڈیفک پکڑ لیا یہاں چھوک گئے خاص آب ہے نا لہذا اسی بنیاد میں شروع میں بات کہی تھی کبھی بھی اپنے عمل پر گھمن نہیں کرنا کبھی بھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے وہ حدیث پھر سے دور آ دوں صحیح چاٹھو مجلس جہرہ ٹرٹا کے پڑھنے لگے دی بار کربلا چلے گئے جہاں بیٹھتے ماشاءاللہ اس بار جو کربلا گئے تھے نا تم موجزہ تھوڑے سنا رہے تم یہ بتا صلوات محمد بڑی باریک ہے ڈرنا چاہیے تو جنابی لقمان نے باگو ڈرتے رہنا چاہے جنہوں انس کے برابر نیکی ہیں کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوز بھی نہ ہو باتیں گھوم گئی چلیے پھر انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے تو اب یہاں حساب کتاب ہوا نماز روزہ سب قبول ہے نا تو کہاں جانا چاہیے جنت میں حکم خدا ہوا اس کو جہنم میں ڈال دو کیا ہوا اس کو جہنم میں ڈال دو اعتراض کی جگہ ہے کہ صاحب جب میری نماز قبول جب میرا روزہ قبول جب میرا حاج قبول جب میری ساری نیکی قبول میں نے کوئی بدماشی نہیں کی کسی کا کھیت نہیں دبایا چکرود نہیں جوتا تب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے آواز قدرت آئے گی اس لیے کہ تُو نے میری نعمتوں کا شکریہ ہدا نہیں کیا بات وہاں سے چلی تھی تُو نے میری نعمتوں کا شکریہ ہدا نہیں کیا وہ ہلکا پھلکا تھوڑے ہوگا تو کہ پھلنے والے کون سی نعمت ایسی ہے جس کا میں شکریہ ادا نہیں کیا اب کتاب میں نعمتوں کا نام اس نے یوں ہی کہا جو جی سے میں کہ رہا ہوں تُو نے یہ دیا میں شکریہ ادا کیا غزب کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے بات رکھے گھا تو اوپر سے تائید ہوگی صدقت عبدی ہاں ہاں میرے بندے تُو یہ بھی ٹھیک کہہ رہا تُو نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اب سمجھے آپ کہاں گھر بڑ ہوئی اب کیا ہوا تب کیوں جہنم میں ہو گئی بات آواز قدرت آئے گی میرے بندے تُو نے میرا شکریہ آدھا کیا مگر میں نے کوئی نعمت تُجھ کو ڈائریکٹ نہیں دی تھی میں نے ہر نعمت میں کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا تھا کسی نہ کسی کو وسیلہ بنایا تھا تُو نے میری نعمتوں کا شکریہ تو آدھا کیا اس وسیلے کا شکریہ آدھا نہیں سلوات اور اسی لئے روایت کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو انسان کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا وہ اللہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا اس پورے مجمع سے پوچھئے آپ ہم کو آپ کو کس نے پیدا کیا سب کا جواب کیا ہوگا اللہ تو آسمان سے ٹپکا دیا ذریعہ کون بنا ماں باپ قرآن پڑھ لو اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ان کا شکریہ لگا دیا وجہ یہی تو ہے انشکر لی والے والدین میرا شکریہ آدھا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ آدھا کرو اور یہ بات پہلے تے ہوگئی شکریہ آدھا کروگے نعمتوں میں اضافہ ہوگا شکریہ آدھا نہیں کروگے تو یاد رکھو ہمارا عذاب سخت ہے ماں باپ کا بھی شکریہ اسی طرح ہے شکریہ آدھا کرتے رہوگے ترقی کرتے چلے جاؤگے ماں باپ کو فراموش کروگے دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی سلوہ شخص آیا سمجھانے سمجھانے چکر میں چالیس منٹ ہوگی اب کیا کریں ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ سن لیے دو تین روایتیں ختم کی میں نے بڑا گناہ کیا معاف ہو جاؤں گا صاحب حضرت نے کہا بلکل کیا کرنا ہوگا پیغمبر نے فرمایا جا کہ ماں کی خدمت کر اس نے کہا امہ مر گئی حضرت نے فرمایا جا کہ باپ کی خدمت کر چلا گیا جب چلا گیا تو حضرت نے فرمایا کاش اس کی امہ زندہ ہوتی ایک اسی طائب دوسری ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں جا کے ماں کی خدمت کر اس نے کہا اب بھ مر گئے اب کیا کریں ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں آپ نے شاید نہ سنی ہو اس طرح کی مجلس ہماری کہ ہمارا جو گاؤں ہے ہمارا جو دیہات ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ دیہات ہی ہے اس کی اندر جائی بڑا بھائی باپ کی طرح یا ہم لوگوں کے ہم بولا جاتا ہے مائی مرے یہی روایت ہے یہی روایت ہے میں بلا وجہ تھوڑی اپنے گاؤں کی زبان چھوڑنے کو تیار نہیں بلا وزن ہے بس سمجھنے والا چاہیے یا رسول اللہ کیا کروں گناہ ماف ہو جائے جا کے ماں کی خدمت کر مر گئی باپ کی خدمت کر کہ باپ بھی مر گیا فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر یہ پیغمبر کی حدیث سہید دستغیم لکھا جا کے خالہ کی خدمت کر چلا گیا کسی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے خالہ سے کیا مطلب کہا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے اور کر رہا تو جس کو ماں سے رشتہ ہو جائے جب اس کی خدمت میں گناہ ماف ہو سکتا ہے تو خود ماں کی خدمت پر آپ کو سنا ہوں میں عجیب ہے واقعی عجیب ہے جو روایت جناب فاطمہ کے لیے ہے اب سنیے جو روایت حضرت زہرہ کے لیے ہے سیم روایت مالدین کے لیے ماں باپ کے لیے جناب فاطمہ کے لیے روایت سنی ہے نا رضاللہ فی رضا فاطمہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے جس سے فاطمہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضب رضا اللہ غضب ناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی بنیاد راضی ہوتا ہے اللہ فاطمہ کی رضا کی تو جس سے فاطمہ خوش سیم روایت والدین کے لیے ہے لوح محفوظ سنا ہے نا تو لوح محفوظ ہمیشہ تو ہے نہیں قدیم تو نہیں مخلوق ہے تو جب اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا سب سے پہلے اس لوح محفوظ پر کیا لکھا گیا جیسے ہم لوگ کاپی خریدتے تھے تو سب سے پہلے کیا لکھے گا کاپی میں نام وسیح حسن کا چھا پانچ سب سے اس لوح محفوظ پر اللہ نے کیا اُبھارا روایت کہتی ہے کہ لوح محفوظ پر سب سے پہلا فقرہ جو خدا نے اُبھارا وہ یہ تھا لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض کوئی خدا نہیں سوائے میرے جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش کچھ سمجھے آہو نماز پڑھتے ہیں گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ خوش ہوگا روزہ رکھتے ہیں گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ خوش ہوگا دس مرتبہ کربلا گئے ہیں گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ خوش ہوگا پندرہ بار ہج کر لیا گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ خوش ہوگا جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں جب تک والدین راضی نہ ہو جائیں ایک بات بتائیں بڑا سواب ہے کہے کا کربلا جانے کا زیارت کا معمولی سواب تھوڑی ہے سلوات پڑی ہے پانچ منٹ لیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا سواب کرتا ہے رسول اللہ کے ایک حچ کے برابر دس حچ کے برابر پچاس حچ کے برابر سنا ہے نا ستر حچ کے برابر راشد معاذ اللہ رسول اللہ کنفیوز نہیں یہ قصہ ہے جو ہے ام المومنین کے ساتھ کا امام حسین پہنچ گئے رونے لگے فرمایا جو میرے بیٹن زیارت کرے گا تو عائشہ نے کہا ایک عائش سمجھے ہیں ہوتا ہے لوگوں کو ایک صاحب کنج لگے یار وشی حسن تمہارے ہاں بہت آتے ہمارے علاقے کی بات تو کیا دیتے ہو ان کو ڈاکٹر ابراہر سہب جانتے ہوں گے تو وہ بھی جو ہیسے ہی آدمی کہنے ایر اگر گاؤں گھر کے آدمی ہیں آتے جانا پانچ سو اس پانچ سو کا مطلب سمجھے آپ کیا ہوا تو وہی ان کا بھی حال ہوا حضرت نے کہا کہ جو میرے بیٹے کی سیارت کہا اس کو ایک ایک آج پیغمبر نے کہا دو دو دس کہاں تک لے گئے ستر کیا ماہز اللہ رسول اللہ کنفیوز ہیں نمبر ایک اگر کنفیوز نہیں تو جو پوچھ رہے ہیں ان کو تپا رہے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ماہز اللہ خدا رخصہ ان کو تپا ہم ہوتا تپا دیتے لیکن کیا ماہز اللہ پیغمبر کیلئے سوچ سکتے ہیں رسول اللہ تپا سکتے ہیں کسی کو پھر کیوں کہا ایک آج دو آج دس آج پچاس آج ستہ اس کا جواب دوں میں اچھی سلوات پڑی ہے جواب دیتا ہوں ایک قافلے والے کا فون آیا وزی صاحب ہمارے قافلے میں چلیے آپ زیارت پر ہم نے کہا کیا لگے گا کلے میں چلے چلیے آپ خوش ہو گئے اندھر کیا چاہیے دعا کے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ لکھنو تک کا انتظام کر لینا ہے تب تک فائضہ بات میں کسی نے نئی نئی گاڑی خرید لی اس کو پتا چلا کہ وزیز یہ ہے وہ حسن آج پہ جا رہے ہیں وہ سیارت پہ جا رہے ہیں اتنے فون کے ملیاب گالی والی مت کیجئے گا ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کہا کیا کارے خیر میں لگے پپا آپ کو لے چلتا ہوں میں وہ صاحب بالکل دروازے پہ گاڑی لگا دی بیٹھ گئے وہاں پہنچے ائرپورٹ کب پلٹیے گا فلاں تاریے گا کسی کہیے گا مت ہم آ جائیں گے وہاں پہنچ گئے صاحب کھانا کافلے والا دے رہا ہے ٹھہرنا کافلے والا دے رہا ہے جہاں آنا جانا کبھی کبھی راستے مرک کے آسکریم بھی کھلا دے رہا ہے جوز بھی پلا دے رہا ہے ایک کو پیسہ وسی صاحب کا خرچ نہیں ہوا اب اپنی جب بلا وجہ خرچ کرو لیکن ایک کو پیسہ لگنا ہے اس کے بعد صاحب ایک مہینے بعد لہوٹ آئے دیکھا پھر گاڑی کھڑی ہے بیٹے گھر چلے گھر سے کربلا کربلا سے گھر چارانہ وسی حسن صاحب کا نہیں لگا ایک تو یہ ہے زائر ہم کو بھی زائر ہے کہا جائے گا ایک آدمی وہ بیچارہ کہ جو اپنا پانچ بسوا بیچ کے گیا ہے ایک وہ ہے بیچاری کہ جو اپنا جو ہے وہ گہنا زیور بیچ کے گئی ہے تو وسی حسن صاحب کا سواب اور اس کا سواب دونوں کا برابر ہوگا ایک ہے بیچاری جو ہاتھ کٹوا کے چلی گئی اس کا سواب برابر ہوگا ایک ہے بیچارے جس کی اولاد مار دی گئی زیارت کے چکر میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کنفیوز نہیں ہے زائروں کی کٹیگری الگ الگ ہے نا سب سے کم وہ وسیح حسن والا ایک ہج وہ بھی کم نہیں ہے سلوہ در محمد تو سب سے کم سواب کتا ہے ایک زیارت کا رسول اللہ کے حج کے برابر معمولی چیزہ ہے اور پچاس بار ہم گئے ہے نا زیارت کریا ہے حج کریا ہے کیا واقعی ہم کو یہ سواب ملے گا کہا بھی کیا اللہ اگر کسی سے ناراض ہو تو امام حسین اس سے خوش ہوں گے ڈاکٹر صاحب اگر خدا کسی سے ناراض ہو تو امام حسین خوش ہوں گے اور اگر امام حسین خوش ہی نہ ہو تو تم دوہزار بار کرولا چلے جاؤ کوئی فائدہ ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اب سمجھ میں آیا ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زیارت قبول ہے سلوات بر moons organised حسین کو رازی کرنا ہے خدا کو رازی کرو خدا کو رازی کرنا ہے ماں باپ کو رازی کرو بغیر اس کے پگڑی لگانے سے آپ شیعہ نہیں ہوں گے قبع پہننے سے آپ شیعہ نہیں ہوں گے ٹائی ٹائی مجلس پڑھ لینے سے آپ نہیں ہوں گے ماں باپ رازی نہیں ہے لاکھ مجلس پڑھئے آپ ماں باپ خوش نہیں ہے لاکھ مجلس پڑھئے لہٰذا یہ میں جو اپنے بچوں کو گزارش کر کے جا رہا ہوں کچھ ہو جائے اور ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ خوش ہے نا مٹی میں ہاتھ لگاؤ گے سونا ہو گا دل سے ہاں کہ اممہ نے کہہ دیا ہے اگر اممہ نے کہہ دیا تو ہم کو یہ کرنا ہے سناؤں گا آپ کو پس سن لی یہ سلوات بار پنجلیس تمام ہو گا سمجھ گیا پچاس منٹ ہو گیا دس منٹ بچا میرے بھائی گھنٹا پورا کرنے دوں سلوات بار محمد زیارت پر گیا ہے لڑکا ہے ایسے ہی تمہاری شادی ہوئی نہیں ہوئی شاید اس کی بھی نہیں ہوئی ایسے ہی تمہاری ایک طرح تھا وہ گیا کربلا آپ بھی جا چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہ تو اذن دخول میں ہی مل جاتا ہے کہ پالنے والے یہ لوگ ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارا جواب بھی دیتے ہیں ہمائے کان پہ تُو نے پردہ ڈال رکھا ہم نہیں سن پاتے لیکن وہاں کان کا پردہ سب کے ہٹ گیا وہ لڑکا ایسے ہی آیا کھڑا ہوئا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تب تک ذریع سے ایسا جواب سنائی دیا کہ پبلک نے سن وعلیک السلام آپ بتائیے بوکھلائے گی پبلک کے نہیں اے گھیر لیا اس لڑکے کو پبلک نے پیر ہو ولی ہو مرشید ہو کیا ہو کہ کیوں کہ لیار اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کسی ایک سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تم کیا کرتے ہو اس نے کہا میں ہر سال آتا ہوں میرا بھی کبھی جواب سنائی نہیں دیا کتاب کی کچھ خاص کیا ہے تم نے شاید اس بنا پر امام خوش ہوئے ہیں اور سن لیجئے ذہمت تمام کل لگا صاحب میں ہی فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں بہت قریب بھی نہیں کربلا اس لئے سال میں ایک بار آتا تھا کل لگا صاحب کسان آدمی ہوں کھیتی کرتا ہوں ایک گدھا میرے پاس ہے اس سے اپنا کھیتی کا بھی کام چلاتا ہوں اور یہ بھی میرے امہ بھی زندہ ہے اببہ بھی زندہ ہے اور میں نے دونوں کا نمبر لگا رکھا کیا نمبر پاری لگا رکھے ایک سال امہ کو لے کے آتا ہوں ایک سال اببہ کو وجہ یہ ہے کہ ایک ہی سواری ہے امہ اببہ جن کا نمبر ہوتا ہے ان کو سواری بٹھال دیتے ہیں گدھے پہ خود رسی پکڑ کے پیدل چلتے تھے تو پر سال امہ کو زیارت کروا کے لے آئے تھے اب کی نمبر کس کا ہوا کہنے کہ ساری تیاری ہو گئی اب جانا ہے تب تک امہ پھائل گئی کہنے کہ بابو مجھ کو حق تو نہیں ہے کہنے کا میرا نمبر تو نہیں ہے تم پچھلے سال کرواکل آئے ہو زیارت مجھ کو مگر پتہ نہیں کیوں اندر سے ڈر لگ رہا ہے اگلے سال تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں یہ دیکھئے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے وقت نے ورنہ میں اپنے قصے سناتا جو دوسروں کو میں نے سمجھ ایک صاحب آئے رونے لگے سنیے اس کو سن لیے پھر واپس آتا ایک صاحب آئے ایک دن سمجھے ان کے بھی جارے لڑکا نہیں کوئی لڑکی ہے ہی تھی تو انٹر پاس کیا تو وہ لکھنو میں کچھ اپنا کروانا چاہتے تھے لکھنو یونیورسٹی سے لڑکی نے کہا ہم تو الیگل میں پڑھیں گے نہیں نہیں تمہیں نانیال مہموگیاں رہے گے پڑھ لینا کہنا ہم تو الیگل میں پڑھیں گے اب یہ بچارے لڑکی ساتھ جانے نہیں دینا چاہتے اور نہیں یہاں میں ظاہر کھا لوں گی تو کہنے لگے بھئی ہمیں نے کہا کہ تمہیں جا کے پولیس والوں کو اطلاع دے توں تو لڑکی کہتی بھولا یہ میں بھی تو بتاؤں گے میرا باپ کیسا ہے اور یہ کہہ کے زارو قطار جس کے بجارے بیٹا ہوئے نہیں بیٹی اس طرح نکل گئی تو ہم نے ان سے کہا یہ بدائیے کتنا دن ہوا اممہ کی قبر پہ گئے اور یہ میں نے ان سے سوال کے روایت کی بنیاد پر سن لیجئے کتنا دن ہوا اممہ کی قبر پہ گئے اب کیا جواب ہے ہم نے کہا آپ ادھر سے قبرستان ہوتے ہوئے چاہیے اممہ کی قبر پہ بیٹھئے ان کو اقاد فاتحہ ہوتے آپ پڑھئے ماں سے کہیے دعا کریں زندگی میں بھی قبول ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی ان کی دعا قبول ہوتی ہے ماں سے کہیے دعا کریں بعد ختم ہوں پہ چلے گئے بچارے دوسرے دن دس بجے ان کا فون آتا ہے ارے وصی بھائی کیا بتا دیا آپ نے جادو ہو گیا کہنے ہوئے لڑکی میرے آگے پیچھے گھوم رہی ڈیڈی مجھ کو کل کیا ہو گیا تھا بابا مجھ کو کل کیا ہو گیا تھا اور میں پاگل ہو گئی تھی معاف کر دیجئے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے تو ہم نے کہا تو کہنے تھوڑا آئینٹ رہا ہوں میں نے کہا بائیٹھو بائیٹھو نہیں اللہ نے سن لیا ماں کی دعا ایک تو یہ ابباز بھائی کے سامنے جو ہمارے گاڑی والے ہیں ان کے سامنے قصہ ہے بہت کلوز ہے بچارہ سمجھے آپ دیکھ دن ایسی جا رہے تھے تو راستے میں ان کی دکان پڑتی ہے کل مولز آواز ہے یہ بہت پریشان ہوں یہ دریج جا رہے ہیں پیالی چائے پیلے بائٹ گئے لگے بھو بھو رونے کیا ہوا کہنے آپ تو جانتے ہیں کل دکانیاں ہم بنوائے کیے ہم نے کہا کلنے اوپر سوئی ہیں بھائی آئے تھے انہوں نے کہا تمہارا کیا ہے اتفاق سے زمین چاہے دو اس کے نام رہے ہوگی جو بھی رہا ہو ہم نے کہا تب کلنے کہا ہم کہا جائیں لڑکا کچھ کر نہیں رہا ہے سب تو ان لوگ ہم نے کہا دیکھو کچھ مت کرو کسی کو نہ پنچائد بولاؤ نہ کسی سے فریاد کرو میں جا رہا ہوں فیضہ بات کل مجھ سے بات کرنا یہ باز بھی دوار تم قبرستان چاہو امہ کی قبر بیٹھو اور امہ سے فریاد کرو بات ختم ہو گئی ایک دن پھر گئے ہم نے کہا ہوا ہمیں کہلنے وہ گئے تو اس دن سے لوٹے نہیں لیکن اس کے بعد ایک نیا کام ہو گیا ہم نے کہا کہلنے وہ بھائی جو میرے باہر رہتے تھے یہی سب ان کو چڑھائے رہتے تھے کئی سال سے ان سے باتیں نہیں ہوئی تھی پتہ نہیں کئی سے پرسوئیان ان کا فون آ گیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے اب ہم نے جب ان کو سب بتایا جو کہلنے یار مجھ کو پتہ ہی نہ ترے بتاؤ تمہیں نے کہا کس کلاس میں ہم نے کہا بھی کام کر رہا ہے کہہ ٹھیک ہے اس کا ایکاؤنٹ میں ڈائلیٹ دس ہزار مہینہ اس کو بھیجتا ہوں تمہارا جو خرچہ ہے وہ میں بھیجتا ہوں جیسے گھر چلتا رہتا تھا وہ اسے چلا ہوں سمجھ میں آیا ماں کی دعا بھی قبول ہے بددعا بھی قبول ہے موت اور حیات میں بھی فرق نہیں ہے آج بھی دعا قبول کروانا ہے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ ان کو حدیعہ دو دعا کرو اللہ قبول کرے گا صلوات بر محمد و آل اب اس لڑکے کے سلام کا جواب آیا گھیر لیا پبلک نے کہا صاحب اس سال کیا کیا تُو نے سنویا اس نے گذاب اب وہ اببہ کا نمبر تھا تیاری پوری ہو گئی ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھ کو حق تو نہیں ہے کہنے کا لیکن پتہ نہیں اگلے سال تک زندہ رہوں کے نہ رہوں بابو کوئی انتظام کرتے مجھ کو بھی لیتے چلتے کہنے لگا میں غریب اتنا کہ دوسری سواری نہ قرائے پہ لے سکتا تھا خریدنے کا سوال ہی نہیں ہوتا مگر اب یہ دل میں ہے کہ اب اماں کے موہ سے نکل گیا تو اماں کی بات ٹل نہیں سکتی ہے ترکتی یہاں سے ہوتی ہے اماں کی بات ٹل نہیں سکتی ہے تو میں نے بہت سوچا ہوچا میں نے کہا اچھا اببہ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے تو میں نے صاحب اببہ کو تو بیٹھایا گدھے پر جیسے رسی پر اور اماں کو ہم نے بٹھلا لیا اپنے کاندھے کے اوپر بس میرے بھائیو بجلست باب ماں کو بٹھلا لیا میں نے اپنے کاندھے پر ہر سال آتا تھا کبھی جواب سنائی نہیں دیا کس سال جب اس طرح ماں کو لے کے آیا کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جواب آتا وعلیک السلام بس مجلس تمام ہو گئی میرے بھائیو ماں خوش اللہ خوش باپ خوش اللہ خوش والدین خوش امام حسین خوش جب عام ماں کا اتنا مرتبہ ہے کہ یہ خوش تو خدا خوش یہ خوش تو رسول اللہ خوش یہ خوش تو امام حسین خوش تو وہ ماں جس کو پیغمبر نے اپنی ماں کہا اللہ اکبر بس دو جملے لیکن مشکل یہی ہے نا کہ دنیا نے اس ماں کی بھی قدر نہیں کی اس ماں کی بھی قدر نہیں کی جس کے لئے روایت کہتی ہے پیغمبر کے پاس جب آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے جھکتے تھے فاطمہ کے اس دست مبارک کو چومتے تھے ہٹ جاتے تھے اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے لیکن ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی ادھر فاطمہ کے اوپر جلتا دروازہ گرہ گیا تسلی ٹوٹ گئی بیٹا شہید ہو گیا سلمہ بس پانچ منٹ لمبی ہو گئی پانچ منٹ سلمہ زوجہ ابو رافے کہتی ہیں کہ چالیس دن تک فاطمہ زہرہ اب اس طرح علالت پر رہی ہے کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے سلمہ کہتی ہے جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی فاطمہ کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی کبھی بائیں کروٹ لیتی سلمہ کہتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے سر پہ ردہ ڈالی گھر سے نکل پڑی کہ کم سے کم مولا کو اطلاع تو دے دوں کیا بات ہے سلمہ اکتہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو آقا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ باپ انہیں زندہ پائیے گا امیر المومنین تیز قدموں سے آئے سرانے بیٹھ گئے تکیے سے سر اٹھایا وَوَضَعَهَا عَلَى حِجْرِ اپنی آگوش میں فاطمہ کا سر رکھ لیا بڑی محبت سے پکارا زہرہ کوئی جواب نہیں فاطمہ کوئی جواب نہیں بنتِ رسول کوئی جواب نہیں جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرہ میں علی پکار رہا ہوں مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دیں یا علی آپ آگئے بس آپ ہی کا انتظار تھا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کہیے آپ غسل دیجئے گا آپ کفن پنائیے گا آپ ہنوت کیجئے گا آپ دفن کیجئے گا جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو یہ آخری والی وسیعت تو ٹھیک ہے کہ نہیں چاہتی جن لوگوں نے ستایا میرے جنازے میں شریک نہ ہو جو روایت سے اندازہ ہوتا دوپہر کے آس پاس انتقال ہوا ہے اس کے باوجود وسیعت کیا ہے رات میں غسل رات میں ہنوت رات میں کفن دفن تو مان لیا کہ نہیں چاہتی وہ غسل کیوں رات میں ہنوت کیوں رات میں سمجھ گئے لہا جو مجلسی ہیں وہ سمجھ گئے یہ وسیعت شاید بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے کیوں اندازہ اس وقت ہوگا جب رات میں غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا چیخ پڑے تھے اور جب کسی نے پوچھا آقا کیوں گروہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی زہرا سمجھ رہی تھی جو علی رات کی تاریکی میں میرے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتے وہ دل کے اجالے میں میرے زخموں کو کیسے برد ساری وسیعت شاید اب لیکن یہ وسیعت مولا کے لیے ہے پھر بھی چلیے سمجھ میں آتی ہے علی کے لیے کیا یا اپنے لیے لیکن آخری وسیعت عقل سے باہر ہے سمجھ سے باہر ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے ایسے ہیں ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ سوائے ممتہ کے اور کسی چیز نے وسیعت نہیں کروائی کیا جب ساری وسیعتیں کر چکیں فرماتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے علی میرے بچے کم سنے ہیں ابھی کل یہ نانا سے جدہ ہوئے ہیں آج ماں سے بچھڑ جائیں گے علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں ان کو میری قبر سے اٹھانا مجھ بس چلے گئے اسمہ میرا بستر لگا دو تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا آواز دینا جواب نہ ملے سمجھ لینا اس دنیا میں نہیں ہوں اسمہ کہتی ہے میں نے کئی آوازیں دیں جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام کہیے گا اتنے میں آہت محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں اپنے کو سنبھالا نارمل کیا نکل آئیں ہجرے سے اسمہ ہاں اممہ کہاں ہے ان کو تو وسیعت پر عمل کرنا تھا نا بڑھ گئی آگے لائیں کھانا سامنے رکھ دیا کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسمہ کو دیکھتے ہیں اے اسمہ ہاں اممہ کہاں ہیں کھا لو بتاتی ہونا تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو بستمام ہو تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو بتاتی کیوں نہیں ہو کچھ انداز ایسا تھا اسمہ کہنے لگے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ گرا دیا پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے ہے کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا مگر امام حسین ماں کے پائیتی آئے ماں کے پیروں کو تلووں کو امام نے رخصاروں سے ملنا شروع کیا امام تمہارا لال آیا ہے امام تمہارا حسین آیا ہے امام حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم باقی نہ رہے وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمِن قَلَبِيًا قَلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرہیے مرحومہ کے حسانِ ثواب کے نیت سے اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد و لم يكن له کفو والاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہم صل على محمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفو والاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہم صل على محمد و آل محمد بروردگارہ سور حمد و توحید و صلوات اور اسماعیلی سے عزا کا ثواب مرہومہ خرشید بانو بنت قادم حسین مرہوم کی روح تک پہنچا تھے ان کے گناہوں کو بخش دے چوار معصومین میں جگہ کرامت فرمائے خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم دسویق قیامت بپا ہوئی اولاد مصطفیٰ یہ نظر قضا ہوئی انسان کے خون سے سرخ زمین بلا ہوئی شامیں غریبہ گئی ایسی فضا ہوئی ہر لاش پہ جا جا کے انہیں پوچھتی رہی مقتل میں بھائی کو یہ بہن ڈھونڈتی رہی مقتل میں بھائی کو یہ بہن ڈھونڈتی رہی مقتل میں بھائی کو یہ بہن ڈھونڈتی رہی زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا زینب نے ایک لاش آش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا زینب نے ایک لاش کیا تم ہی میرے بھائی ہو وہ اتنا تو بتا دو زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو حالتیں پہ تیری رو تا ہے یہ اے شیم اللہ حالتیں پہ میری رو تا ہے یہ اے شیم اللہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو کہ بکھرائے ہوئے بھائی لوگ کو ایک بے کر سو مزتر یہ کون ضعیفہ ہے جو روتی ہے تڑپ کر میں کیسے یہاں پوچھوں گی ہے کون ہمارا میں کیسے یہاں پوچھوں گی ہے کون ہمارا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب میں ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو نا سر ہے نا انگلی ہے نا کرتا ہے بدن پر کس طرح سمجھ پا اے گی مجبور یہ فاہر حالت پہ تیری روتا ہے یہ اے شیم اللہ حالت پہ تیری روتا ہے یہ اے شیم اللہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو ٹوٹی ہوئی پسلی ہے بدن چھوڑ ہے کیسا حالت پہ تیری دل میرا رن جھوڑ ہے کیسا ہاں دیکھ کے آنے لگا ہے مو کلے جا ہاں دیکھ کے آنے لگا ہے مو کلے جا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب نے ایک لاش کے سکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو آئے گی سکینہ تو بلاوگے ہے معلوم زخمی ہوئے سینے پہ سلاوگے ہے معلوم میں پوچھتی ہوں مجھے کو بتا دے جی اتنا میں پوچھتی ہوں مجھے کو بتا دے جی اتنا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب نے ایک لاش کے سکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا آپ کو بتا دو سجاد کو جلتیں ہوئے خیمے سے بچایا بے مک نو چادر اسے کاندھے پہ اٹھایا بیٹھا ہے اُدھر خواہ کے پہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا ہے اُدھر خواہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو رہتا ہے فرازہ ریسی سکنے لگا شہرت محسوس ہوا جیسے گیا کر بھلا شہرت جب لکھینے لگا حضرت زینب کا یہ نوحہ جب لکھینے لگا حضرت زینب کا یہ نوحہ بیٹھا ہے اُدھر خواہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو اتنا تو بتا دو زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا زینب نے ایک لاش کے ٹکڑوں سے یہ پوچھا عبادون اُسْلَا مَتْا اَسْلَا مَلَا مَا دَا رَسُولُ اللَّهُ اَسْلَا مَلَا جَدْدِ اَسْلَا مَلَا مَا اَتْا بَا Recife اَسْلَا مَلَا الْأَرْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَالِ ہمارا ہمارا